السلام علیکم ویرز میرے چینل رزوان خان میں خوش شام دیت تو ویرز سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس چینل پر آپ کے لیے ڈیفرنٹ ٹاپک پر مختلف انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں تو ویرز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور جو ایکویریم رکھنے جالے شوقین ہیں جتنے بھی ایکویریم لورس ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ایکویریم میں ہیٹر انسٹال کر لیں یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ایکویریم میں ہیٹر ضرور انسٹال کر لیں تو یہاں ہیٹر سے مطالق کچھ آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے ایکویریم میں کتنے وارکہ ہیٹر لگانا چاہیے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہیٹر انسٹال کیسے کی جاتا ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ہیٹر کی آپ کی ایکریم کی جو ہے ہائٹ کم ہے اور لیند زیادہ ہے تو آپ اسے ہوریزونٹلی یا نیرو ہے بہت تو آپ اسے ہوریزونٹلی بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایکریم کی ہائٹ کم ہے اور تو آپ اسے ورٹیکلی آپ ڈائیگونلی اسے انسٹال کر دیں اور اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ اسے ورٹیکلی انسٹال کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اکریم میں ہیٹر نارمل اسٹال نہیں کیا اور وہ پانی کی سطح سے اوپر ہیٹر رہ گیا ہے تو وہ ہیٹر آپ کا ہیٹ اپ ہو کے پھٹ سکتا ہے تو اس بات کا ضرور خیال کریں کہ پانی کے اندر وہ ڈپ ہوا ہوا ہو پانی کے اندر ہو ہیٹر تاکہ آپ کا ہیٹر ٹوٹے نا ہیٹ اپ ہو کے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے ہیٹر پر کون سا لگائیں مینویل لگائیں یا آٹومیٹک لگائیں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ کینڈلی آپ اپنے اکریم میں آٹومیٹک ہیٹر لگائیں مینویل بلکل نہ لگائیں کیونکہ آٹومیٹک ہیٹر جیسے ہی نارمل ٹیمپریچر پر پہنچے گا خود با خود ٹریپ کر جائے گا جبکہ میں جو اگر آپ کا مینویل ہیٹر ہے جو کہ لوکل میڈ ہوتا ہے وہ اگر آپ لگا لیں گے تو اکریم کا جو ہے ٹیپریچر بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کم جو ہے آپ کو آپ نے بند کر دیا اور آپ جو ہے انا اون کرنا بھول گئے تو بہت کم بھی ہو سکتا ہے تو دونوں سورتوں میں آپ کی فشز کو نقصان ہوگا تو آپ آٹومیٹک لگائیں تاکہ وہ آپ کا اکریم نارمل ٹیمپریچر پر رہے اور اس پہ آپ انا نارمل ہی ٹوئنٹی ایٹ ڈگری پہ انا اس کو نوب کو رکھ دیں یہاں پہ اس کی نوب ہوتی ہے آپ اس کو ٹوئنٹی ایٹ ڈگری پہ رکھ دیں ٹیمپریچر پہ کہ اکریم میں نارمل ٹیمپریچر جو ہے پانی کا فشز کے لیے ٹوئنٹی ایٹ ڈگری ہونا چاہیے میں لوگ غلط بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے وارٹ کا ہیٹر اتنے فش اکریم میں لگائیں اس کا میں آسان طریقہ آپ کو فارمولا بتا دوں کہ آپ جو بھی ہیٹر لگائیں وہ فور وارٹ پر گیلن کے حساب سے لگا دیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا پچیس گیلن کا ٹینک ہے تو آپ سو وارٹ کا ہیٹر یوز کر لیں تو یہ ایک آسان فارمولا ہے فور وارٹ پر گیلن یہ آپ فارمولا یاد رکھیں اور اس کی بیس پہ جو ہے نا آپ اپنے ایک ایریا میں ہیٹر یوز کریں اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گلاس ہیٹر بھی آتے ہیں اور سٹیل ہیٹر بھی آتے ہیں تو کونسا یوز کیا جائے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گلاس ہیٹر یوز کریں اس میں اکثر لوگ لیکن کہتے ہیں کہ گلاس ہیٹر جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ ہے نا ایک تو یہ کہ اس کو پانی کی سطح کے اوپر رکھتے ہیں اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں بعض اوقات جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ منرلز اس پہ چپک جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اس سے منرلز ہٹایا نہیں تھے تو اس میں منرلز چپک جاتے ہیں جو اس کی لیئر بن جاتی ہے جس کی جیسے یہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ کر لیا کریں کہ کچھ عرصے کے بعد جب اس پہ منرلز لگنے لگیں آپ اس کو بلیٹ سے یا کسی جو شارپ ایج سے اس کو ساف کر لیا کریں تو آپ کا ایکویریم نہیں آپ کے ایکویریم کا جو ہے ہیٹر نہیں ٹوٹے گا اور اس ٹیل کا میں اس لیے منہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس میں چکایت آتی ہے کہ اس میں کرنٹ آ جاتا ہے تو وہ آپ کے فیچز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ تھرما میٹر ضرور آپ اپنے ایکویریم میں سٹال کریں تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے آپ کے ایکویریم کا ٹیمپریچر اس وقت کیا چل رہا ہے اگر تھرما میٹر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ دکھا رہا ہے تو آپ نے جو ٹوٹی ایٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو کم کر دیں آپ اس کے ٹیمپریچر کو آپ ٹوٹی سکس کر دیں تو آپ کے ایکویریم کا ٹیمپریچر نورمل ہو جائے گا اس لیے آپ زیادہ بتا رہا ہوتا ہے حالانکہ آپ نے ٹوٹی ایٹ رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہیٹ اپ اس لیے ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمرہ گرم ہے یا بلکل پیک ہے تو آپ کے ایکویریم کا واتر زیادہ گرم بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے نوب کے ذریعے ہیٹر کا ٹیمپریچر کم کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ جو ہے جب واتر چینج کریں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ اتنا زیادہ واتر چینج کرتی وقت اس کا ہیٹر جو ہے نا پانی کے اندر ہی رہے کئی دفعہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ واتر چینج کرتی وقت ہیٹر جو ہے پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور آن ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہوکے ٹوڑی آتا ہے اس کا شیشہ تو یا تو ہیٹر کو آف کر دیں یا اس وقت پانی چینج کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو پانی میں ہوریزونٹل ہی لگا دیں تاکہ وہ پانی کے اندر ہی ڈپ رہے اور ہیٹ اپ ہوکے ٹوٹے نا اچھا اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہیٹر کو بغیر پانی کے کسی صورت میں یوز نہیں کریں کیونکہ یہ ہیٹ اپ ہوکے شیشہ اس کا گلاس جو ہے ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے میں آپ کو یہ مختلف قسم کے ہیٹر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس کس وٹ کے ہیٹر مارکٹ میں آفیلیویل ہوتے ہیں تو زیادہ تر تو یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ مختلف کمپنیوں کے ہیٹر ہیں جیسے میرے پاس اس وقت یہ 200 وٹ کا ہیٹر موجود ہے یہ 200 وٹ کا ہے اور یہ آٹومیٹک ہیٹر ہے اب آپ نے یہ ہیٹر کچھ کم دیکھے ہوں گے اکثر لوگوں نے چاہت پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ نینو ٹینک کے لئے ہوتے ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ صرف 15 وٹ کا ہیٹر ہے تو دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور یہ صرف 15 وٹ کا ہیٹر ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 8 وٹ کا ہیٹر ہے تو یہ اس کے باکسز ہیں تو یہ نینو ٹینک کے لئے ہوتے ہیں یا ٹرٹل ٹینک کے لئے ہوتے ہیں آپ نے نینو ٹینک سے رکھے ہوئے ہیں ٹرٹل ٹینک رکھے ہوئے ہیں بیٹا فش ٹینک رکھے ہوئے ہیں تو ان میں یہ یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑے ہیٹرز میں 50 وٹ 100 وٹ 200 وٹ 500 وٹ بھی اور اس سے زیادہ کے بھی اویلیبل مارکٹ میں ہوتے ہیں تو یہ مقتلیف قسم کے ہیٹر میں نے آپ کو دکھا ہے امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک ضرور کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو ویری مارکٹ